اوہ میں کیا فلیٹوں کی ایٹم ہوں سوری سر مجھے پتہ نہیں تھا ماف کیجئے گا میرے میرے کا گلتی ہوگے سر سیلری جاویں بینک چھ تیم بٹھائی پتلون بیچ پھر زندگی سکون بیچ میں نے آج تک غلط کام کی رشوت نہیں یہ کوئی طریقہ ہے سرکاری افسر کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں آپ ہم سائل سے صرف اتنا کہتے ہیں کہ بھائی مارا مو میٹھا کرا دو تو توارا کام ذرا پراروٹی بیس پہ کرا دیتے ہیں دو میں نسکون دیں گا ہاں سپون ور کی طریقہ کلا ہم جاس پکڑ کے وہ میاں صاحب علیہ السپتال لیوں لندن وہاں چلے جاتے ہیں میں نے اس افسر کو ہنی ٹرپ کر کے پسایا جتنی یاشیہ پاکستان کے اندر رہ کے کر سکتے ہیں اسلام علیہم دوستو ویلکم ٹو پوڈکاسٹک اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ مرسلین دوستو ملازم ایک ایسا لفظ ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں بڑا حقیر سمجھا جاتا ہے لیکن اگر اس لفظ کے پیچھے گورنمنٹ یا سرکاری لگا دیا جائے تو اس شبد کی اوقات ہی بدل جاتی ہے سرکاری ملازم گورنمنٹ ایمپلائی یہ ٹائٹل جس شخص کے نام کے ساتھ لگ جائے وہ رشتے کرانے والی آنٹیوں کا ہورڈ سیلنگ پیس بن جاتا ہے تو آج ہمارے سٹوڈیو موجود ہیں ایسے ہی ایک گورنمنٹ آفیسر تو آئیے ان سے اپنی گفتگو کا اداز کرتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں بیٹا ایک بات بتاؤ تمہیں آج تک کوئی صدارتی آوارڈ نہیں ملا صدارتی آوارڈ ابھی تک تو نہیں ملا لیکن بائی دو بے کس چیز کا بہودہ ترین انٹوڈکشن کروانے کا یہ کیا انٹرو کروایا آپ نے ہے آپ میرا کوئی رینک بتاؤ میرا کوئی عوضہ بتاؤ مارے ڈپارٹمنٹ کی بات کرو کچھ تعلیوں کی گونج میں میرا استقبال کرو ویلکم کرو پھر جا کے مزہ آیا کوئی بندہ آیا ہے سر یہ سٹیج نہیں ہے یہ پوڈکاسٹ ہے آہ شاٹ اپ سٹیج تھوڑی ہے پوڈکاسٹ ایک یہ کوئی طریقہ ہے سرکاری افسر کوئی اسے ٹریٹ کرتے آپ آنٹیو گا ہوت سیلنگ پیس اور میں کیا فلیٹوں کی ایٹم ہوں نہیں سر آپ گلسہ میرے میں نے کہا رشتے والی آنٹیوں ترا رشتہ مہونی سے ٹکرانا کھڑو جاتا سر کیا کر رہے ہیں آپ سر میری بات سو سنیے گا کیا حال ہے جی ٹھیک ہے اچھو سب یاد ہے آپ کی ایک فائل پھسی ہوئی تھی اور میں نے آٹو وے جا کے اس کو نکلوایا تھا یاد ہے اور آپ نے کہا تھا کہ چھو سب جو ساٹھی لوڈ ہوئے کوئی بندہ بتمیزی کرے تو اسے منوں دسڑا ہے تو میں آٹو وے جا کے انہوں آٹو ورلڈ کر دیا گا آرے سر جانے لیجی نا ماف کیجی چھوڑے نا سر کیا کر ایک منٹ مافیاں مانگ رہے ہیں میں طرح کال بیک کرتا سر آپ کے لیے میں کچھ تھنڈا مگواتا ہوں کچھ تھنڈا پیجئے تھوڑا سکون کیجئے تو میں نے سکون دیں گا ہاں سپون ور کی تری شکل ہے سپون تھا کوئی لگ دا اوہ یار ساڑی زندگی چیز دے کمی ہے ساڑی زندگی تے پہلے بڑا سکون ہے میں طب وہ کیسے بری دیکھو اببا جی نے ساری عمر سرکار کو سرف کیا اللہ بکشے فرماتے تھے بگہرتی ہے بیٹا تیرے کھون بیچ سندگی سونیاں سکون بیچ what this is ridiculous سر سر میری بات سنیں گے سر میرے کہنے اللہ آپ کے والد صاحب کو جنت میں جگہ دے ان کے درجات بلاند کرے سر میرے کہنے کے مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ برا کام کرتے ہیں تو آپ سکون میں کیسے رہ سکتے ہیں مطلب فور ایکزمپل اگر رشوت لیتے ہیں تو آپ کیسے سکون میں رہ سکتے ہیں عمر صاحب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اللہ جانتا ہے اور میرا رکارڈ ہے میں نے آج تک غلط کام کی رشوت نہیں لی this is very good میں ہمیشہ جیس کام کی رشوت لیتا ہوں wait what میں سمجھا نہیں دیکھیں عمر صاحب بات یہ ہے کہ دو طرح کی سرکاری کام ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے دو نمبری والا کام ٹھیک ہے کسی کو چھڑانا ہے کسی کاتل کو چھڑانا ہے کسی کو مطلب اس طرح اس طرح کے کام ہوتے ہیں اکثر سرکاری ہمارے سین چاہیے ہوتے ہیں وہ کام نہیں میں کرتا ایک ہوتے ہیں جیز روٹین کے کام ٹھیک ہے تو اس کی مٹھائی میں لے لے تو میں اتنا بھی برا آدمی نہیں ہوں ہم ساحل سے صرف اتنا کہتے ہیں کہ بھائی مارا مو میٹھا کرا دو تو توارا کام پراروٹی بیس میں کرا دیتے ہیں پہلے فارغ ہو جو گئے اچھی بات نہیں ہے ٹائم کی قدر کرنی چاہیے سر جس کام کی آپ مٹھائی مانگ رہے ہیں وہ آپ کی جوب ہے سرکار آپ کو کچھ کام کرنے کی سیلری پے کرتی ہے ابا جی فرماتے تھے بدل ہون تتارے نہیں ہوندے کالی سیلری نال گزارے نہیں ہوندے کالو سمجھو سیلری جاویں بینک چھے تے مٹھائی پتلون بیچ پھر زندگی سکونڈ بیچ میں سے بہت ہی کوئی لیجنڈ قسم کے تھے آپ کے والے صاحب بائی دوئے کس پارٹی سے تعلق تھا ان کا دیکھو جی ہم جو لوگ ہوتے ہیں ہمارا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہماری کسی پارٹی کے ساتھ کوئی وفاداری بھی نہیں ہوتی میرا ایک پراہ پی ٹی آئی ایک پی پی تے تیجہ نونوے چھے تے زندگی سکونڈ بیچ زیادہ لگ گئی آرمدہ آگیا سیکھ رہا ہے بچہ سیکھ رہا ہے وہ تو اتنا بھی بھونگا نہیں جتنا میں سمجھ رہا تھا سر دیکھیں آپ کرپشن کو گلوریفائی کر رہے ہیں تو کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے انٹی کرپشن والوں سے ان میں اپنے مسیر کو ڈرنگا کیا مطلب میری خالہ کا لڑکہ انٹی کرپشن میں ہوتا ہے بڑی مشکل سے ترلے مطا کر کے اوپر سے زور لگوا کے اس میں کرایا ہے لیکن ایک دن میری دارتھلے آگیا وہ کیسے دیکھو مرسا گلہ فرش تے خوبصورت لڑکی میں ایک چیز کومن ہوتی ہے بندہ فسل جاتا ہے میں نے اس افسر کو ہنی ٹرائپ کر کے پسایا اس افسر کا کلپ میرے فون میں چھ تے زندگی سکون میں چھ بہت ہی چیپ آدمی ہے یہ اتنے چیپ حرکتے آپ کو زیب نہیں دیتی یہ ہوگی اپرانی بات اب ہم یہ چیپ حرکتے نہیں کرتے ٹھیک ہے اب ہم نے ہ Bedra لیبل up کر لیا اب ہم نے متعلقہ ڈپارٹمنٹس میں مرضی کے بندے پرتی کروا لی ہے ٹھیک ہے آئی سی جیسے پاست فود زیادہ میرے رہے ہیں ٹیرین منسٹری میں تطایہ کنون ویج زندگی سکون ویج مثالی لایک یو منڈیا تم میری وائب وائب کو سمجھ رہا تو اور بای دب اوے منڈیا تو کس پارٹی کو سپورٹ کرتا نہیں سر میں کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا میں نیوٹرل اچھا 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 نیوٹرلز کو سپورٹ کرتے اکلمندی کا تقاضی بھی یہی ہے نہیں سر آپ غلط سمجھ رہے ہیں مطلب میں نیوٹرل ہوں سوری سر مجھے پتہ نہیں تھا معاف کیجئے گا میرے میرے کا غلطی ہوگے سر نہیں سر میں سویل یہ نہیں ہوں کہنا ہے مطلب میں کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا یہاں ڈرائی دیتا ہے اچھا بیٹا بات یہ ہے کہ آج کل کے دور میں پچھے گو سپورٹ ہونی چاہیے اچھا ہوتا ہے سر میں نے تو سوچا کہ میں نے اس ملک میں رہنا نہیں میں سوچ رہا ہوں کہ ویسے ہی ملک سے باہر چلا جاؤں ڈرائی باہر بہت زلالت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جتنی یاشیہ پاکستان کے اندر رہ کے کر سکتے ہیں بلیو می باہر تو اس چیز کا تصور ہی نہیں ہے سارے کام وہاں پہ خود کرنے پڑتے ہیں یہاں پہ میرا بیگ اٹھانے والا بندہ لگ گیا ہے وہ گڑی کے دروالہ کوئی اور کھولتا ہے گڑی کوئی اور چلاتا ہے گھر میں ملازم ہر کام کے وکرے وکرے رکھے ہوئے ہیں وہاں تو جا کے سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں بس ذرا یہاں کے موسم گرم ہے پر اس کا بھی گھال ہے وہ کیسے یورپ دا ایکٹوبر چونڈ ویچ اے زہفا زندگی سکون ویچ یار ترے منڈے بڑے سمجھ دا رہے ہیں اے لیو یو یار تو مل مجھے بڑا سوڑا بچہ تو ہے اچھے سر ایک بات بتائیں کہ آپ سے ایک شکایت کی جاتی ہے کہ جب کوئی بندہ گورنمنٹ ادارے میں کسی میں جاتا ہے کسی کام کے سلسلے میں تو اس کو زلیل بہت کیا جاتا ہے وای دیکھو جی بتا ہے کیا ہمارے ملک میں پہلے بڑی منگائی ہے کوئی کھانے کے پیسے پورے نہیں ہو رہے تو بندہ گھر میں بمار ہو جائے تو ساری سیونگ اس کے اوپر لگ جاتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ بندہ سیت مند رہے ہم پھر کہتے ہیں اوپر والے ڈپارٹمنٹ میں چلے جاؤ اوپر والے کہتے ہیں نیچے چلے جاؤ نیچے والے کہتے ہیں دائیں والے میں چلے جاؤ وہ کہتے ہیں آخری کونے میں چلے جاؤ تو جب زیادہ بندہ اوپر نیچے کے چکر لگاتا ہے تین چار بار بار فوٹو سٹریڈ کروا آکے لاتا ہے پھر اٹیشٹ کروانے جاتا ہے اور سینس کہتی ہے کہ بندہ چلدہ پھڑدہ رہے تو سیت ٹھیک رہتی ہے اور آپ کی سیت کے برے میں کیا خیال ہے آپ تو ایسی والے کمرے میں سارا دن بیٹھے رہتے ہیں اوہ یار مہرک یا ہے جب ہم اچھینک آتی ہے ہم جا اس پکڑ کے وہ میاں صاحب والا ہسپتار لیوں لندن وہاں چلے جاتے کیونکہ ڈوال لیشنیلٹی یہ لاؤ گا کانون میں چھے تو زندگی زندگی سکون میں اچھے تو ناظرین یہ تھے آج ہمارے ساتھ ایک ہائی رینک سرکاری آفیسر مانا کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتے لیکن ہمارے داروں میں آپ کو میکسیمم لوگ ایسے ہی ملیں گے اب ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ بڑے لیبل کی لوگ کرپٹ ہیں مسئلہ یہ کہ ہر شخص اپنے اپنے لیبل پر کرپشن کرتا ہے اور معصوم وہی ہے جس کو ابھی تک موقع نہیں ملا اگر وہ اپنے انفرادی طور پر اگر اپنے انفرادی حیثیت میں خود کو صدھارنے کا عظم کر لیں تو ہو سکتا ہے اللہ بھی ہمارے حال پر رحم کر لیں اور سر جاتی آتے آپ کے لیے میں ایک شیر آپ کی زبان میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کاش آپ دنیا پر نہ آتے تیرے جاندے بلون ویچ تیرے ساڑھی بھی زندگی ہندی سکون ویچ تو اس کے ساتھ ہی دوستو اپنے ہوسٹوں مسئلہم کو دیجئے اجازت ملتے ہیں انشاءال اگلے پوڈکاستی اپنے بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ ہلو اسٹرچو صاحب سر سونیاں کام پا گیا ہے تیرے نال تھوڑی دیر دا منڈینے چھیتی مانجینا کام صرف ایک چپیڑ دا